اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج آپ کے لئے جو ویڈیو ہم لے کے آئے ہیں جو بگنر سلوگ ہیں ان کے لئے خاص کار کہ جو تیرے کی مختلف سائز ہوتے ہیں ان کی ایڈیسٹ میٹ کیسے کی جاتی ہے ان کی کٹنگ کیسے کی جاتی ہے کالر کے مطابق جو کالر کا سائز ہے اور اس کو ان کی تیرے کے ساتھ کیسے ایڈیسٹ میٹ کیا جاتا ہے یہ مختلف سائز ہیں اگر ان کی پندرہ ایچ کالر ہوتھ بارہ ایچ کالر اس کو کیسے کٹنگ کیا جاتا ہے سولہ کالر ہوتھ تیرہ اس سب سائز آپ کو نظر آ رہی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے اگر ہمارا ان کی پندرہ ایچ کالر ہے تو بارہ ایچ کالر ہے تو اس کو کیسے کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں آپ اور انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گی یہ شیپ ہے تیرے کی اور اسی طرح آپ نے ڈیپ کرنا ہے اس کو آگے چال کے ہم آپ کو اس کو ایڈیسٹ میٹی بتاتے ہیں کیسے اس کا ہم نے میئرمنٹ لیا ہے تیرے کا سائز کیا سلی یہ شیپ آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں یہ شیپ ہے اور اس میں جو تیرہ ہوتا ہے وہ کمیز کا ماسٹر کی ہوتا ہے لیکن تیرے نے ہی کمیز کی یہ سائز ہے پندرہ ہی سائز پندرہ پر نشان لگیا ہاتھ ہی اس کو زیادہ رکھا اور اس کی چلائی ہم نے پونے پونچ یہاں سے اس کو گیرے دیپ کیا یہاں سے ساڑھے دیپ اور یہاں سے سواتی دیپ یہاں سے دیکھیں آٹھ انچ پر یہاں سے دو پوائنٹ ہم نے اضافہ کیا تیرے کی نوک پہ لیے تیرے کی نوک ہم نے لازمی نکال لی ہے اور یہاں سے آٹھ انچ پہ ہے اور اوپر سے دو ست اور یہ اب ہمارا تیرہ ہے سولہ انچ اب ہم اس میں آپ کو مکمل طور پر بتائیں گے کہ کیسے کرٹنگ کیا جائے گا یہ سولہ انچ ہے تیرہ انچ اس کا کالر ہے یہ ہم نے نشان لگیا ہے سوا پوائنچ پہ سوا پانچ چنچ پہ ہم نے اس کا چھوڑائی کا نشان لگیا کون نے دو انچ پہ نشان لگائیں گے اور یہاں سے دو انچ پہ یہاں سے سوا تین ہو یہاں سے ساڑھے تین پہ نشان لگائیں گے یہ سولہ انچ ہے سولہ انچ پہ پہلے چل گیا تھا آپ اس کو سترہ انچ ہاف انچ زیادہ رکھیں گے تو ہم نے اس کا مارچن ہے دباؤ کے سلائی کے لیے یہ شیف دے لیتے ہیں اس کے لیے ہم وال پوائنٹ استعمال کر رہے ہیں پینسل استعمال کر رہے ہیں یہ ہم غرف پیس پہ یہ کٹنگ کرتے ہیں انچ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے اگر آپ نے ایک کسٹوم ملک کے سوپ کرنگ کرنی ہے تو اس کے اپنے پار پوائنٹ پینسل استعمال نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ واش کرنے سے یہ خراب کا سکتی ہے آپ کے پوری طرح سوپ اس کے لیے آپ چاک مٹنے ہی استعمال کریں یہ شیف ہے یہاں سے آپ نے اس طرح اس طریقے سے ڈپ کر رہے ہیں اس کو جو لائن راکی بھی اس پر یہ کٹنگ کی ہے اور یہاں سے جو آپ کا کنفرم سائز ہے اس سے ہاف انچ زیادہ راکے کٹنگ کر لیں اور یہ دیکھ لیں یہ اس کو چیک بھی کر لیں اب دیکھ لیں سوا پانچ اب یہ بات ہے سمجھنے کے اس سوا پانچ پر یہاں سے پونے دو انچ جو ہم نے اپر سے ڈپ کیا اس سوا پانچ سائز ہم نے کٹن فرم کرنا ہے اس کو کیونکہ تھوڑا سا بھی زیادہ کریں گے اٹھو جائے گا اور یہاں سے ساڈی تھی اور یہاں سے سوا تھی یہ دو سکر آپ کا بیرائی سائٹ سے زیادہ ہونے جائے چھوڑائیں گے یہ سولہ سائز ہے ترینچ کر رہے ہیں یہ اب سترہ انچ اس کی شولڈر کی لیند اور چودہ انچ اس کا کھالے رہے ہیں اب دیکھ لیں سوا پانچ سوا دو انچ اور اپر سے پونے دو دیپ اور یہاں سے سترہ انچ ہے اور یہاں سے بھی آپ سوا پانچ اس کی چھوڑائی کا نشان لینا ہے یہاں سے ساڑھے تین انچ پر سترہ انچ ہے تو ہم نے اٹھارہ پیس کا یہ دیکھیں ہاف انڈریس کا مارج ہے یہاں سے اس کو لائن ڈرا کریں گے اور تیرے کی دو پیس ہم نے رکھیں ہیں اور آپ نے جب بھی رکھنے ہیں تو فور پیس اپیرہ کی سلائل انگل سے اور باہر سے اس سے بھی ساتھ حظر آتی ہوں کہ آپ کو پھول دی ہوتی ہے اس کی چار پیس ہمیں پھول کریں جیسے آپ کو دو پیس ہیوں پھول کریں جیسے آپ کو دو پیس ہیوں پھول کریں اس کو ملا لیں گے اور اب اس کی کریں گے کٹنگ کچھ لوگ یہاں سے ڈیپ کرتے ہیں ایک سوا انچ وہ پھر اکمیز آپ کے ارجسٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اکمیز آپ کی تب یہ ارجسٹ ہوگی یہ تریاں سے تھوڑا سا آپ ڈیپ کریں گے دیکھنے دو دو انچ کالک کے سائج کے ساتھ میں سوا دو پیو بھی جاتی ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ مارج سترہ سائج کا تیرہ مکمل ہوا آپ جو دیکھیں یہ اٹھارہ ایچ تیرہ کا اور سوڑے پدرہ ایس کا اکثر سائج یہ آتے ہیں یہ میری اپس چھوٹ ہوتا ہے میری اپس ہوتا ہے یہ دو انچ پیس کا نشان لگائیں وہ یہاں سے اٹھائی ہیں اور یہ اٹھارہ ہے تو اس پہ ہم نے اس کا اپوائٹ کلا گیا وہ یہاں سے دیکھیں سوا پوائیں اس کو ترجیلیں ترہ سے سڑے تھی میں کوئی فرمولہ آ رہے ہیں ہم نے اس فرمولے کو چینچ نہیں کرنا ہے ہم نے تیرے کی جو چو سائج بڑا ہوتا جگہ تیرے کی چڑائی زیادہ کرتے جائیں گے اگر کرنے کے بعد بارہ آپ کو سائج پر آئیں گے اس طرح یہ کرتے ہو گا ہم نے زیادہ اچھے تیرمی سے سمجھا جاتے ہیں تو پھر بھی چیز بات آپ کو سمجھ نہیں آیا تو کمیٹ میں ہو سکتا ہے اس سکیچ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے اس طرح اس کی شیپ دینی ہے اگر اس سے آپ صحیح طرح کیسے کٹنگ نہیں کریں گے تو آپ کی کمیز ایجسٹ میٹ نہیں ہوگی جب آپ پھن کے پی نہیں جائے گی تو اس میں بہت زیادہ فارٹ نظر آئیں گے لازمی بات یہ انیس انچ تیرہ اور سو لائنچ اس کا کالر ہے یہ سکیچ ہے اس کا کٹنگ کریں گے کٹنگ کریں گے اور آپ کو بتاتے ہیں فرمولا ایک ہی ہے جتنا تیرہ آپ کا بڑھتا جائے گا اتنا ہی آپ کی اس کی چوڑائی اور اس کے کالر کے سائز کی جو اس کو ڈیپ کرنا ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس کو آپ دو دو ستر بڑھاتے جائیں گے اور جتنا تیرے کا سائز کم ہوتا جائے گا کالر کا اتنا ہی اس کو کم کرتے جائیں گے فرمولا بس یہ مجھے یہ دیکھیں ساڑے پہنچش یہ ساڑے پہنچش اسے دھو ڈیپ کیا یہاں سے دھو ڈیپ کیا یہاں سے ساوہ تیمہ ساڑ یہاں سے نہیں یہ دیس اچھ ہے دیس پہ نشان لگائیں گے ساڑے پہنچش اور اس کو ڈیپ کریں گے دو انچش یہاں سے کونے تین اچھ پہ نشان لگائیں گے کیونکہ دیس اچھیں تیرے ہے سترہ اچھ اس کا دل ہے کونے تین اچھ پہ اور یہاں سے دو انچشش ٹھیک ہے بیس ہے تیار اور ایک دیس پہ یہاں سے نشان لگائیں گے اور ایک دیس سے یہاں سے نشان لگائیں گے ساڑے پہنچش یہاں سے ساڑے پہنچش اپنے جتنا آپ کا دیرا کنفرم شاہد ہے اسے ہاں پہنچش آپ نے کھوڑ کر کے زیادہ رکھنا ہے جب آپ اس کو سٹیٹ کریں گے تو ایک ہی جب کو زیادہ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے جو میں نشان ٹریس کار ہوں یہاں سے آپ نے دو ستر زیادہ رکھنا ہے اور اس کی جو چڑائی ہے یہاں سے اس کی چڑائی پہ تقریباً دو ستر کفر کلاس بھی ہر چیئے بلکل سٹیٹ آپ نے نہیں کٹنگ کرنا ہے بلکل اگر جہاں سے آپ نے سوا تھی رکھا ہے وہاں سے ساڑھ نہیں رکھا ہے تو یہ آپ کی اگر برابر کٹنگ کریں گے تو آپ کے کندے سے کمیز بیک کی طرف جائے گی پیچھے کی طرف جائے گی آگے کی طرف نہیں ہے کمیز بھی ہوت ہو جائے گی جب آپ تینے کی ان کو یہ یہ ساڑھے تین ہم اندرہ ساڑھے تینوں دو ستر ہے کیا یہ ایکبس نہیں رہو نہیں یہ دو ستر ہوتی ہے دو ستر ہو جائے تو آپ کی حجرت ہم اندرہ ملت آج ہم اندرہ ملت آج ہم اندرہ ملت کی یاد تو آپ پریس مرچنل کو سبسرائج کریں ویڈیو کو نائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ